بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضب حل حضب روایت ہم حاضر ہیں آپ کے پاس ہم ایک اور ریفائنری سیکٹر کی امنی لے کے آئے ہیں ایٹی آر ایل اور یہ بھی پردور فرمائش پہ لے کے آ رہے ہیں اور میرے تو پھر بار بار میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک ریفائنری پالچی نہیں آئے کوئی صحیح رائے دینی ہوتی بہتر آپ لوگ کے کہنے کے بتا تو میں اپنی رائے دے دیتا ہوں اس پہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہتر میں ہوں ایک کاملی پاکستان پہلیتی اور فریشنی کی بہتر ہے کوئی دیا ہے ایک آئی بھرہی تک رویتا ہے اس کا جو کوڈ ہے ATRL اور کمی کے خاص بات یہ ہے کہ one of the oldest کمیز in پاکستان اٹھک رفائنری اور یہ نومبر آٹھ انیس سو اٹھتار as a pride limited company and was committed to public limited company in june چھویس 1979 it is perfectly engaged in refining of crude oil the company's substitute was اٹھک oil company limited england and its ultimate parent is coral holding limited a pride limited company in corporate in malta اس کا اٹھک رفائنری ہے مرگاہ رفائنری cdc's کے ریسٹر آتے ہیں فرگسنز اس کے چارٹر کاؤنٹر ہیں mr. آدل کھٹک CEO ہے mr. شویب مالک chairman ہے mr. سیفر امان mr. کامل سیکٹری ہیں equity profile میں اس کا 12 billion 842 million 933 thousand shares 106 million 616 to 50,000 free float 42 million 46,500 اور free float 40% ہے آئے جا کر دیکھیں اس کمپنی کی پرفارمنس اس کی کمپنی کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی پریشر میں تھی اور مائنس 2.42 پر بند ہوئی ہے اور اس کا جو total آج کل range bound رہی ہے 120.46 high لگا 121 پہ اور low لگا 19 پہ volume 70,000 20 اس کا جو 52 weeks range 19.50 0 to 287.37 اور اس کا جو کیا کہتے ہیں financial year ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس جون تو اس کمپنی نے دو تین سال سا کچھ بھی نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹرولیم پالسی نہیں آ رہی ان کی سیلز میں بھی پرولم ہے ان کا سیلز بھی 137 127 ملین 730 000 profit after taxation اس کا negative ہے 2 145 2 million 145 056 EPS اس کا negative 20 ہے تو مطلب اس کا مال loading بہت زیادہ ہے اور اگر آپ gross profit margin ہوں تو وہ بھی negative میں 2 01 net profit margin 1.68 EPS growth اس کا 24.0 rate پہ گیتا ہے تو payout 7 جو ہے نا last payout آ رہا ہے اس کے بعد کم نہیں کچھ بھی نہیں کیا اس کا payout ہے 25% ہے اب آئے میرے financial پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ اس کے پر کوئی رائے نہیں دوں گا کیونکہ اگر میں کوئی رائے دوں گا تو وہ substantiate نہیں ہوگی کسی بھی data کے ساتھ کسی performance کے ساتھ صرف وہ speculation ہوگی تو speculation کا قام نہیں کہہ تا میں جو بھی کرتا ہوں بڑے solid facts پہ اپنی assumption بیس کرتا ہوں اگر آپ پاس شیر ہے رکھے رکھے شیر نہیں ہے تو یہ خریدی گا نہیں اس شیر میں انٹری نہ لیجی گا آپ کو ہماری ویڈیو کہی لگی اس کو پروموٹ کریں ہمارے چینل کو اردیر کو لوگ خیال رکھے ہمیں دوامے یار وصلاة وصلاة خاتم ونبیین مری سپاکلیٹس 100% پیور اور نیچرل پاکستانی بندگیجیو پاکستانی بیو مری سپاکلیٹس